بسم اللہ الرحمن نحیم کارنٹین اسکول میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے آپ کے لئے انتخاب کیا ہے جمیل الدین آلی کی نظم جیوے جیوے پاکستان کا تو نظم کو بقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے کہ لیکچر کو پورا دہان سے تفصیل سے دیکھا کیجئے اور اسکپ کر کے نہ دیکھا کیجئے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے شائر جمیل الدین آلی کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے جو کہ پڑھنا ہمیشہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب آپ امتحان میں شائر کا تعرف لکھیں گے تو یہی باتیں آپ کے کام آئیں گی نواب زادہ جمیل الدین احمد خان انیس سو باون میں دہلی میں پیدا ہوئے تعلیم دہلی میں ہی حاصل کی اور بھی ایک امتحان پاس کرنے کے بعد انکم ٹیک کے محکمے میں افسر مقرر ہو گئے اس کے بعد ایوان ستر میں افسر بکارے خاص رہے اور بعد ازان نیشنل بیک میں سینئر ایگزیکٹیف وائس پریزیڈنٹ رہے آپ پاکستان بینکنگ کاؤنسل میں بھی آلہ عدو پر پائز رہے آلی صاحب نے عدب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے ٹیلویجن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین روس امریکہ ایراغ برلن روم اور بھارت میں شرکت کی غزل دوہوں سفرناموں کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہوئے اور کئی مجموعے ابھی زیر تباہی تھے کہ خالق حقیقی سے جاملے دنیا میرے آگے تماشا میرے آگے نقار خانے میں لاحاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شیری مجموعے ان کے عدبی شہکار ہیں یہ تو ہو گیا جناب شاعر کا تعرف اس کے بعد یہ نظم ہے جیوے جیوے پاکستان جو ہمیں یقین ہے کہ تمام بچوں نے بہت ساری دپاہی نغمہ سن رکھا ہوگا تو ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے اس نغمے میں آنے والے الفاظ کے معنی اور اس کے بعد آپ کو اس کا مرکزی خیال بتائیں گے اور خلاصہ بتائیں گے اور پھر ان بندوں کی آپ کو تشریف ہی بتائیں گے ساتھ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے جیوے جیوے پاکستان اور اس کی گردان ہے یعنی کہ تقرار سے یہ بار بار لکھا ہوا ہے جیوے ایک دعائیہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے زندہ رہے جیتا رہے تو اس نظم کے شروع کے جو ایک دو تین چار پانچ پانچ مس رہے ہیں وہ مکمل دعائیہ مس رہے ہیں جس کے اندر پاکستان کے لیے بے حد دعا کی گئی ہے کہ پاکستان زندہ رہے قائم رہے جیتا رہے اور پھلتا پھولتا رہے آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے جو بچے شروع سے کارنٹین سکول کے لیکچرز لے رہے ہیں انہوں نے پہلے اور دوسرے لیکچر میں یہ بات سنی ہوگی کہ اس پورے کورس کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس میں آپ کو جو جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت پڑھائی جا رہی ہیں تو یہ نظم جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ قومی شاعری کا ایک نمونہ ہے قومی شاعری میں مقصدیت ہوتی ہے اور قومی شاعری جو ہوتی ہے وہ قوم کی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے یعنی کہ ایک قوم اپنے وطن کے لیے کس طرح کے جذبات رکھتی ہے ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے قومی شاعری کی جاتی ہے ان اشار میں قوم کا درد ہوتا ہے قوم کا ماضی بتایا جاتا ہے قوم کے مستقبل کے لیے نیک تمناوں اور دعاوں کا اظہار ہوتا ہے قوم کی خوشحالی کی تمنا کی جاتی ہے اس کی ترقی کی عرضویں ہوتی ہیں اور وطن کے دفاع اور استحقام کے لیے جوش و جستے کا اظہار ہوتا ہے تو جناب یہ تو ہو گیا اس نظم کو پڑھانے کے مقصد کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تعرف دینا اب ہم چلتے ہیں آپ کو اس کے مرکزی خیال کی طرف لے کر تاکہ جب آپ نظم کا باقاعدہ متعلق کریں تو آپ کو یہ بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے کیونکہ یہ آپ بہت ساری دفعہ گانے کے طور پر سن چکے ہیں اس لیے آپ کو اس کو یاد کرنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا تو اب ہم آپ کو اس کا مرکزی خیال بتاتے ہیں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک خوبصورہ زمین کا ٹکڑا ہے جس کو بہت سے قربانی اور مشکلات جھیلنے کے بعد حاصل کیا گیا ہے اس کی تعمیر و ترقی ہمارا بنیادی فرض ہے ہمارے اجداد نے اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی اس طرح زمین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہ آنے والی نسلیں اسلامی اقدار کے مطابر زندگیاں بسر کر سکیں اور ان کو اپنے دینی معاملات کی ادائیگی میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان قربانیوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم اس کا ابتدائی بند پڑھتے ہیں اور اس کی تشریعہ آپ کو بتاتے ہیں جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 اس بند میں شاعر اپنے وطن کے لیے دعایا کلمات کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم رکھے اس ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے اور یہ ملک ہمیشہ دشمنوں کی شرنگیزیوں سے محفوظ رہے اس ملی نغمے کے یہ وہ مقبول تری نشار ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کے نام کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں جس کسی سے بھی پاکستان کے نام کا تعریف کروایا جائے وہ یہ اشار گانے لگتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک اور کسی بھی زبان سے کیوں نہ ہو اس کے بعد شعر ہے مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری پاکستان پاکستان جیوے پاکستان مہکتی کوئی چیز خوشبو سے ہے خوشبو کی مہک ہے یہاں پر روشن کا مطلب ہے چمکدار اور نیاری سے مراد ہے سب سے الگ بلکل سونے چاندی کی آبوطاب رکھنے والی پھلواری ہوتی ہے پھولوں کی وہ چھوٹی سی کیاری جس میں رنگ برنگے پھول مہک رہے ہوتے ہیں شاعر جمیل اتین آلی پاکستان کو ایک باغ سے تشبیح دے رہے ہیں جس طرح ایک باغ میں ترہا ترہا کے پھول پودے درخت بیلے ہوتی ہیں اسی طرح شاعر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک باغ ہے جس کے اندر مختلف رنگوں کے مختلف نسلوں کے مختلف زبان بولنے والے افراد رہتے ہیں اور وہ تمام لوگ اپنے وطن سے بے حد محبت کرتے ہیں اور دن رات اپنے وطن کی شان بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اس وطن کے کونے کونے سے ہر وقت یہی آواز آتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے من پنچھی جب پنک ہلائے کیا کیا سر بکھرائے سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے پاکستان پاکستان جیوے پاکستان یہ شیر بھی اس ملی نغمے کا بہت ہی مشہور شیر ہے من سے مراد ہے دل پنچھی کہتے ہیں پرندے کو ہنڈی زبان کا لفظ ہے یہ پنچھی اور یہاں پر من پنچھی سے مراد ہے دل پنک کہتے ہیں پروں کو پنک ہلانا یعنی پر پھڑ پڑانا یا پرواز کے لیے تیار ہونا اس شیر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل میرے وطن کی محبت سے ایسا ہی بھرا ہوا ہے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب ایک پرندہ پرواز کے لیے پڑھ دولتا ہے اور پڑھ پڑھاتا ہے اور واس کے لیے بے قرار ہوتا ہے جو اس کی خوشی کا عالم ہوتا ہے ایسا ہی میرا دل اپنے وطن کے لیے دھڑکتا ہے اور جب میرے وطن کی محبت الفاظ کا روپ دھار کر میرے شیروں کی صورت میں باہر آتی ہے اس کی موسیقیت کو سننے والے میری وطن پرستی اور میری وطن دوستی کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ میرے گیت میرے وطن کی محبت سے بھرپور ہوتے ہیں اور میرے شیروں کی نغمگی کو پڑھ کر سب کے دلوں سے یہی لوا نکلتی ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ہمیشہ جیتا جاکتا اور سلامت رہے بکھرے ہوئوں کو بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پر لائیا کتنے ستاروں کے جھرمت میں سورج بن کر آیا پاکستان پاکستان جیو پاکستان یہاں پر بکھرے ہوئوں اور بچھڑے ہوئوں سے مراد ہے کہ تقسیم ہندس سے پہلے مسلمان ہندوستان کی وسیع سلطنت کی اندر ادھر ادھر ٹکڑوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں رہا کرتے تھے ان کو شایر نے کہا ہے بکھرے ہوئے اور بچھڑے ہوئے کیونکہ مسلمان تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور وہ جب دور دور رہا کرتے تھے تو شایر نے اس کو تشبیح دی ہے کہ بچھڑے ہوئے ان تمام لوگوں کو ہمارا یہ ملک پاکستان ایک مرکز پر ایک پوائنٹ کے اوپر جو مرکز لا الہ الا اللہ ہے اس کے اوپر سمیٹ کر لے آیا جھرمت کہتے ہیں حجوم کو ایک حجوم ہوتا ہے رش لیکن یہاں پر یہ جو حجوم ہے اس سے مراد وہ والا رش نہیں ہے جس کے اندر حبس ہوتا ہے اور گھبرات ہوتی ہے جھرمت کہتے ہیں ایک خوبصورت اور چمکدار سے حجوم کو جسروں کے حجوم کو جھرمت کہا جاتا ہے اس چیر میں شایر جمیل الدین آلی یہ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے مسلمان چھوٹے گروہوں کی صورت میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں وہ چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہا کرتے تھے اور ان کے رہنے کا اور ان کے زندگی گزارنے کا کوئی منظم انداز نہیں تھا پاکستان وہ ایک مرکزی نکتہ بنا جو ان تمام مسلمانوں کو ایک جگہ سمیٹھ کٹ لے آیا اور وہ تمام مسلمان فکری طور پر اور عملی طور پر متحد ہو گئے اور انہوں نے مل کر کوشش کی اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وطن دیا جہاں پر وہ اپنے دین کے احکامات کے مطابق ازادی سے زندگی گزار سکیں ان اشار میں شاید نے مزید اضافہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا بھر کے آزاد مسلم میں مالک ستاروں کی طرح ہے اور وہ ستاروں کی مانند دنیا کے نقشے پر جگمگا رہے ہیں لیکن پاکستان ان کے اندر ایک روشن سورج بن کر اُبھرا ہے جس کو دیکھ کر نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس سے ہمت اور طاقت پکڑتے ہیں تو شاعر اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو تا قیامت قائم رکھے اب پڑھ لیتے ہیں اس کا آخری بند جس میں لکھا ہوا ہے جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا پاکستان پاکستان جیوے پاکستان محفوظ عز آلی جی کی نغمہ نگاری جھیلنے سے مراد ہے کٹ لینا اپنے اوپر برداشت کر لینا دکھ جھیلنے سے مراد ہے دکھ برداشت کرنا نظم جیوے جیوے پاکستان کا یہ آخری بند ہے جس میں شاعر جمیل الدین آلی یہ ذکر کر رہے ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو عظیم الشان قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں دینے والے اپنا فرض ادا کر کے چلے گئے انہوں نے بے تہاشا دکھ کٹے جان سے اور اپنے مال سے قربانیاں دیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور انہوں نے اپنا فرض بخوبی نبھایا اور ہمیں یہ وطن حاصل کر کے دیا مزید چائر آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے تو قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کر کے ہمارے سپورٹ کر دیا ہے اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آپس میں نفاق کو جگہ نہ دیں آپس میں تفریخ نہ کریں جھگڑا نہ کریں ایک رہیں تاکہ ہم بھی اپنی آنے والی نسل کو یہ وطن اسی طرح سوپ سکیں جس طرح ہم سے پچھلی والی نسل نے یہ وطن ہمیں سوپا ہے اور ہم اپنے نام کو ٹوٹنے نہ دیں اور اپنے وطن کو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دیں اور بٹنے نہ دیں اور آخر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے پھر یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان زندہ اور جاوید رہے اور رہتی دنیا تک اس کا نام و نشان دنیا کے نقشے پر قائم اور دائم رہے اور یہ پھلے پھولے اور ترقی کرے یہاں پر آپ کی نظم جیوے جیوے پاکستان کی تشریح ہوئی مکمل مشت کے اندر جو تمام سوالات دیے گئے ہیں آپ نے اگر پورا لیکچر بغیر اسکپ کیے سنا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات مل چکے ہوں گے اس کے باوجود اگر کوئی بات آپ کو پوچھنی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں وضاحت سے اپنا سوال تحریر کیجئے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں اب آپ اس نظم کا خلاصہ لکھ لیجئے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے حلطہ پھولتا رہے جس طرح اس کی مٹی سونے اور چانی کے ذرات کی طرح انتہائی قیمتی ہے جو ہر وقت مہکتی رہتی ہے اور اس مٹی میں ترہا ترہا کی رنگوں کے پھول ہیں اور یہ سرزمین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے اس سے خوشبووں کے جھوکے آتے ہیں اور اس میں پرندے ہر وقت چہکتے رہتے ہیں جس سے خوبصورت سا منظر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی نعمتوں پر غور کرنے والے اور اس کو غور سے دیکھنے والوں کے دلوں سے یہی آواز آتی ہے کہ یہ وطن نکتے پر لاکر اکھٹا کر دیا تاکہ وہ تمام لوگ اپنے دین کے اوپر استقامت سے قائم رہے اور اپنے دین کا نظام نافذ کر سکے پاکستان کی یہ سرزمین اسلامی ممالک کے جھرمٹ میں ایک واحد نظریاتی اسلامی ریاست بن کر ابری ہے اور اس کی شنافت اسلام ہی ہے جتنی مشکلات دکھ غم تھے سب کے سب ختم ہو گئے ہیں اب اس کی تعمیر و ترقی کا وقت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات کام کریں اور اس سرزمین کو اپنے پاس امانت گردانیں اور اس کو اسی طرح آنے والی نسلوں کے سپرد کریں جس طرح ہم سے گزشتہ نسل میں اس کو ہمارے سپرد کیا تھا اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جھنڈے تلے جمع رہیں اور متحد رہیں اور آپس میں نفاق کو جگہ نہ دیں تاکہ یہ مملکت تا قیامت قائم رہے یہاں پر اس نظم جیوے جیوے پاکستان کا خلاصہ بھی مکمل ہوا اور اس کا تباہم کام بھی کمٹیٹ ہو گیا امید ہے کہ آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آیا ہوگا اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ بھی آگئی ہوگی اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ